جناب صدر محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طالبِ علم ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام مساوات کا درست دیتا ہے اس سے پہلے کہ میں آج کی عنوان کی طرف آؤں اپنے نہائیت قابل احترام اساتذہ اکرام کا شکریہ دا کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہائیت اہم موضوع کا انتخاب کیا عزیز ساتھیوں اسلام کا یہ سنہری سبق نہ صرف اسلامی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے بلکہ اس افاقی درست میں ہی انسانی معاشرے کی بقا قراس پنہا ہے ہم سب بقو بھی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نوزائدہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج عام تھا حادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس جاہلانہ رواج کا خاتمہ کیا بلکہ مرد و زن کے درمیان مساوات یعنی برابری کا لا زوال پیغام دیا روزمرہ کی بنیاد پر معاشرتی قبائلی لسانی اور خاندانی فرق کو دفنا کر محمود و عیاس کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نواز پنجگانہ کا حکم امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ یعنی زکاة کا حکم اور حجت الودا کے موقع پر گورے و کالے عربی و آجمی لمبے و چھوٹے کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کی مساوات قائم کر رٹھنے کا وولہ زوال پیغام دیا جس کی اطاعت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت کے بابت خلیفہ وقت سے ریایہ کا استفسار ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ وقت کے خلاف یہودی کے حق بے فیصلہ دین اسلام میں مساوات کی کئی زندہ و جاویدہ دلیلیں موجود ہیں عزیز ساتھیوں دوسری طرف مادی ترقی کے اس دور میں انسانی اخلاق کی تنزلی کی بنیادی وجہ معاشرت میں برابری یعنی مساوات قادم دستیاب ہونا ہے اسرائیلی فلسطینی کو اپنے جیسا انسان ماننے کو تیار نہیں برہمن دلت کو گلے لگانے سے گریزہ ہے بابری مسجد کے اس میں عدالت کا پلڑا ہندو بنیے کی چوکھٹ پر چھکا ہوا ہے اور عادل بیبس ہے کہنے کو نہائید شفاف امریکی قانون ڈاکٹر آفیا کے معاملے میں اندھا ہو چکا ہے کشمیری ایراکی اور افغانی انسانوں کے لہوکرنگ اور سامراجیوں کے لہوکرنگ اور ہے یہ میں نہیں کہتی زمینی حقائق گماں ہیں کہ تمام نائنصافیاں نہ صرف جاری و ساری ہیں بلکہ اسلام فوبیا میں مبتلا قوت مفاد اور مسلحت کے لبادے اوڑھے ان شیطانی نظریات پر نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ اسلام دشمنی میں اسلام اور انسانیت کے بنیادی درس یعنی مصحوات کو فراموش کر بیٹھی ہیں جس کی وجہ سے بظاہر ترقی آفتہ معاشرہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گامزن ہے اور اب اپنی تقریر کے اختتام ہم اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر نائنصافی پر نہیں شکریہ مگر نائنصافی پر نہیں